کریے جلتے ہیں راول پنڈی جہاں ہم پر وزیر اطلاع پنجاب فیاضل حسن جوہان پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کوشش کی گئی جس طرح ان کی لیڈرشپ میاں نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب حمدہ شباز صاحب بیگم سمتہ روان صاحبہ جس طرح وہ اپنی کرپشن بدیالتی اکربہ پروری اور منی لارڈرنگ کے کیسز کو جمہوریت کی آرڈوے پارلیمانی سسٹم کی آرڈوے پارلیمنٹ کی جی ایچ کیو کے اوپر بالا دستی کی آرڈ میں اور پارلیمانی جمہوریت کی ایٹھکس ویلیوز کی آرڈ میں اٹھارویں ترمیم کی آرڈ میں وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی کرپشن اور اپنی بدیالتی کو کل اسی طریقے سے حراسمنٹ کی اس ایکٹیوٹی کو دن کو تقریباً ڈیڑھ دو بجے تک کوشش کی گئی دو بجے تک سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کی طرف سے نون لیگ کی طرف سے بھی اور تلال چوئی صاحب کے حلقوں کی طرف سے بھی کہ اس کو بھی ایسا رنگ دیا جائے کہ جیسے انہیں کسی ایجنسیوں نے یا مخالفین نے بارہ پیٹا ہے لیکن پھر اس کے بعد دو بجے کے بعد میڈیا نے جب ساری کی ساری چیزیں لمحہ بلمحہ نکالنا شروع کی ہیں اور شام چھے بجے تک تو ایک ایک چیز ہنڈر پرسنٹ کلیر ہوگی اس کے باوجود لوگ کو جو ہے وہ نون لیگ کی قیادت کی طرف سے بھی اور تلال چوئی صاحب کی طرف سے بھی میس گائیڈ کیا گیا ہے ان دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا پہلا ایشو تو تلال چوئی صاحب کے حوالے سے میں پہلے رکھ لوں تلال چوئی صاحب کا ایشو بلکل وہی ہے کہ ایک بندے نے جناب ایک انتہائی کنجوس آدمی تھا اس کے گھر مہمان زیادہ آتے تھے تنگ آیا ہوا تھا اس نے ایک ترکیب سوچی اس نے ایک توتہ پال لیا توتے کو اس نے نت نئی قسم کی گالیاں سکھا دی کہ جو بھی کوئی مہمان آئے تو تو نے شروع ہو جانا جناب گالیاں نکالنا توتہ یہی کرتا تھا جب کوئی مہمان آتا تھا وہ گالیاں نکالنا شروع کر دیتا تھا آج تا آج تاک کیا ہوئے لوگوں نے اس کے گھر آنا چھوڑ دیا اس کی کوئی مہمانداری کے خرچے بچنا شروع ہو گئے ایک دن وہ بندہ جائے وہ صبح کاروبار کے لیے نکلا غلطی سے توتے کو چوری ڈالنا بھول گیا رات کو گھر آیا تو جناب توتے نے مالک کو جناب گالیاں دینا شروع کر دی تلال چودی صاحب کی مثال بالکل وہی ہے تلال چودی صاحب کو آج سے چار سال پہلے ساری پاکستانی عمام جانتی ہے میں اس ایشو کو یا نہ کسی ان کے ذاتی ایشو یا محترمہ کے ایشو کے حوالے سے زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا میں جو چیز بیان کروں گا وہ انگل بڑا ایمپورٹنٹ ہے آج سے چار سال پہلے پاناما ایشو کے اوپر فیصلہ بات میں ایک بہت بڑا جلسہ انہوں نے کیا ان کی حکومتی حکومتی وسائل سورسز یوز کر کے انظامیہ پولیس پٹواری میکمہ مال کو استعمال کر کے انہوں نے بڑا جلسہ کیا تھا اس جلسے میں ساری پاکستان کی میڈیا نے انٹرنیشن میڈیا نے دکھایا کہ اسی تلال چودری نے رائٹ سائٹ پہ شباز شریف صاحب کھڑے ہیں لیفٹ سائٹ پہ اوپر حمزہ شباز صاحب کھڑے ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو نواز شریف صاحب کے استیفہ مانگنے کے حوالے سے انتہائی نیگٹیو گھٹیا اور غلیز اشارے کیے تھے اس کے اوپر بقاعدہ تھپکی دی گئی شباز شریف صاحب کی طرف سے اور حمزہ شباز صاحب کی طرف سے اس شخص کو اور پھر بیگم صفدر عوال صاحبہ جو وزیر آزم ہاؤس میں ڈیفیکٹو وزیر آزم ہوا کرتی تھی انہوں نے ان کو پرائم نیسٹر ہاؤس میں بلا کے ان کو اپریشیٹ کیا اور پھر ان کی ڈیوٹی لگی پنامہ کے کیس شروع ہونے کے بعد یہ سارا دن آ کر ٹی وی چینلز میں میڈیا ٹاک کے ذریعے سے یہ وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب اور نون لی کے جتنے مخالفین تھے ان کی ماں بہن بیٹیوں کے حوالے سے اور ان کی ذاتی اور نیجی زندگیوں کے حوالے سے یہ شخص خصوصا اور باقی بھی پوری ایک برگیڈ تھی لیکن اس شخص کو خصوصا لانچ کیا گیا یہ ہر روز اسی طریقے سے یہ نیجی زندگی مخالفین کی نون لی کے مخالفین کی اور ان کی گھرے لو خواتین کے حوالے سے یہ مختلف قسم کی جبتیں مختلف قسم کی جناب تنز استہزاء اور نیگٹیو قسم کی جناب الفاظ و کلمات و جملات ادا کیا کرتا تھا اور پھر جب یہ کرتا تھا یہ میڈیا کے دوست سینئر دوست اپنے کالنز کے ذریعے سے اپنے تجزیوں کے ذریعے سے یہ کوٹ کر چکے ہیں کہ بیگم صفدر عوان صاحبہ شام کو جب اپنے سارے وہ ترجمان اکٹھی کرتی تھی تو سپیشل اس کے لیے کلیپنگ کروایا کرتی تھی کہ آج تم نے زبردست ایک گندی ننگی گالی دی یا بات کی یا کوئی جملے کسے اس میں پھر وہ ججز کو بھی نہیں بخشتے تھے اس میں پاکستان کے ریاستی اداروں کو بھی نہیں وہ بخشتے تھے اب یہ ساری پریکٹس ہوتے ہوتے اینڈ کیا نکلا وہی توتے والا صاحب ہوا کہ یہ اپنوں کے اوپر ہی جناب یہ بول پڑا اب یہی تلال چوئی صاحب اپنی ہی پارٹی کی اے میں نے ان کے اوپر ان کو حراس کرنے کے لیے اس نے جناب جو حرکت کی اس ساروں کے سامنے اچھا میں یہاں پہ ایک چیز اور کلیر کر دوں مجھے کل صبح چھ بجے ایک ایک ویڈیو آڈیو ڈیٹیل میرے پاس میرے فون پہ آگئی تھی میرے سوچے سے صبح چھ بجے اللہ پاک کی ذات شاہد ہے کہ میں نے ساڑھے چار چار بجے تک نہ کوئی ٹویٹ کیا نہ کوئی بیان دیا حالانکہ ٹی وی چینلوں میں گیارہ بجے آنا شروع ہو گیا تھا کل میں نے نہیں کیا کیوں ایک تو میری پارٹی کی پولیسی ایک کچھ اپنے ذاتی حصول کہ مخالفین کو سیاسی حوالے سے رگڑ کے رکھ دینا ہے کوئی سپیر نہیں کرنا ان کے معاشی سیاسی انتظامی معاملات پہ لیکن جو ایسی ایکٹیویٹیز کے جس پہ خواتین انوالو ہوں یا کچھ چیزوں اس پہ تھوڑا سا محتاط طریقے سے لیکن جب میڈیا میں شروع میں دو بجے انہوں نے جب نیگٹیو رنگ دینا شروع کیا نون لیک نے سوشل میڈیا میں کہ شاید یہ بھی اس کو جناب کوئی ایجنسیز والے یا کوئی مخالفین نے جناب کنال روڈ کے اوپر مار کے چلے گئے تو پھر ٹی وی چینل نے جب اس کو کھل کے بیان کرنا شروع کیا تو چار بجے پہلا بیپر مجھ سے جب ہر چیز کلیر ہو گئی مسلسل کوری جانا شروع ہو گئی میڈیا میں تو میں نے پہلا بیپر چار بجے دیا چار سے لے کے رات دس گیارہ بجے تک جو میں نے بارہ یا تیرہ ٹی وی چینلز میں بیپر دیئے میں نے کسی میں نام نہیں لیا محترمہ کا خاتون کا کسی میں آج بھی میں نام نہیں لوں گا اس کا لیکن اب چیز کلیر ہو گئی اور کلیر ہونے کے بعد پھر بہت سے کچھ ایشیوز ہیں ایک اینگل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا یہ والا کہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ توتہ جو ہے وہ اپنے مالک کے خلاف بھی بولنا شروع ہو گیا جو حلہ شیری جس مقصد کے لیے اس کو پروموٹ کیا اور پھر آخری ایک سال اس کو وزیر بنایا گیا اس شخص کو بیگم صفدہ روان صاحبہ نے اپنا ذاتی اور پاٹو جو نہ وہ ایک ورکر کے طور پر رکھ کے اس کو رکھا ہوا تھا لوگ کی نجی اور ذاتی زندگیوں میں جھاکنے کے لیے مخالفوں کی اور اس کو پھر ریوارڈ کے طور پر آخری ایک سال میں منسٹری بھی دی گئی اب اس نے یہ جو حرکت کی ہے یہ صرف نون لیگ کا سر شرم سے نہیں جھکایا اس نے بنیادی طور پر پاکستان کی ساری پولٹیکل الیٹ کا اور پولٹیکل ورکرز کا جو سر شرم سے جھکایا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اس ایونٹ کے بعد ایک چیز تو کلیر ہو گئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پوزیٹیو کم از کم اس میں سے اس انتہائی نیگٹیو اس کی ایکٹیویٹی اس میں سے ایک پوزیٹیو میسیج جو پوری سیاسی جماعتوں کے لیے بھی سیاسی کارٹنوں کے لیے بھی تاکہ آمد پاکستان کے اندر چلا گیا وہ یہ کہ تنظیم سازی دن کی روشنی میں کرنی ہے رات کے ہندیروں میں نہیں کرنی ہے یہ ایک پوزیٹیو میسیج چلا گیا ہے کہ جو تنظیم سازی رات کے ہندیرے میں اور سپیشلی رات کے تین بجے کے قریب ہوتی ہے اس کے ریپرکشنز اس کے آفٹر فیکس وہ بازووں اور پاؤںوں کی ہڈیاں ٹوٹنے کی صورت میں آتے ہیں یہ ایک میسیج کم از کم پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی کارٹنان پر خصوصاً نوم لیگ کے اندر یہ چیز چلی گئی کہ آئندہ تنظیم سازی دن میں کرنی ہے رات کو نہیں کرنی اب یہ کہتے ہیں کہ میں تنظیم سازی کے لیے گیا تھا میری اکتالیس سال سیاسی زندگی ہے اور تنظیم سازی کے حوالے سے آپ میں سے سارے دوست جانتے ہیں کہ تنظیمیں بنانا اٹھانا چلانا اللہ پاک کے کرم ہے نبی پاک کے صدقے ہر چار یار مولا علی کے صدقے شہیدہ کربلا کے صدقے اللہ پاک نے اس میں بڑا امتیاز اور بڑی ڈگنٹی دی ہوئی ہے ہم نے پہلی دعا دیکھا ہے جی رات کے تین بجے کی تنظیم سازی یہ پہلی یہ ہے تنظیم سازی جو رات کے تین بجے ہوتی ہے جو وکری قسم کی نون لیگ نے یاد کی ہے اور اس میں سے پھر تلال چوئی صاحب نے یاد کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تلال چوئی صاحب آج سے دو ہفتے پہلے موٹر میں زیادتی کیس کے بعد وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے لاہور کا جب وزٹ کیا تو وزیراعظم پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب اور وزیراعظم صاحب نے ایک انسٹرکشن دی تھی کہ میڈیا کے اندر یہ بات بیان کر دی جائے کہ آئندہ پنجاب کے اندر کا مزکم جس کا میں ایک لیگل حوالے سے ایک ترجمان بھی ہوں اور ایک جواب دے بھی ہوں آئندہ کسی کی بچی بچے یا خاتون کی بلیک میلنگ یا حراسمنٹ کا کیس ہو وہ ڈائریکٹ محکمہ اطلاعات ہماری انفارمیشن منسٹری سے رابطہ کرے گا میں نے پچھلے ڈیڑھ ہفتوں میں جب سے پریس کانفرنس کی ہے رحیم یار خان سے لے کے اٹک پل تک چھتیس اضلاع میں سے تقریباً بیس اضلاع کے بائیس تیس کیسز ہم ڈیل کر چکے ہیں جو میڈیا میں لائے بغیر اللہ پاک کے کرم سے ہم نے بچیوں کو بچوں کو اور خواتین کو جن کے دو دو تین تین سال سے چھے مہینے سے بلیک میلنگ ریپ کیس چل رہے تھے اور اس پہ کوئی ایف آئی ایک کا سائبر کرائن ونگ اور کوئی ان کو ریزرٹ نہیں مل رہا تھا یہ میں آل ریکٹ بات کر رہا ہوں کہ ان بچوں کا بچوں کا خواتین کا نام میڈیا میں آئے بغیر ان کے خاندان کو میڈیا میں لائے بغیر متلکہ ڈی پی اور سی پی اوز کو کوارڈینیٹ کر کے ہم نے پچھلے ایک ڈیڑھ ہفتے میں کم از کم بائیس سے تیہی بچوں بچوں اور خواتین کو ہم نے ریلیف دیا ہے اور اس میں ڈی پی اوز نے پنجاب کے مختلف ڈسٹک نے بڑا بنیادی کردار دا کیا میں نے اعلان کیا تھا آج سے ڈیڑھ ہفتہ پہلے پرس کارفرس کر کے وہ فاطمہ بچی کا جو کیس تھا لاہور کا جس میں سی سی پیو شیخ عمر صاحب نے میں نے چوبیس گھنٹے کا وزیر اللہ پنجاب صدی عثمان بزدار صاحب کی طرف سے وہ نے ٹارگٹ دیا دس گھنٹے میں سارا کیس ہاٹ آٹ کیا تھا اس کے والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جب پرس کارفرس کی تھی تو میں نے اعلان کیا تھا کہ میرے سے رابطہ کریں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے آئندہ سے پنجاب کے اندر زیرو ٹارنس ہوگی حراسمنٹ بلیک میلنگ اور خواتین اور بچوں کی بلیک میلنگ کے حوالے سے اب یہ جو کیس آیا ہے اس کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وکھا کیس ہے باقی جتنے کیس آستے تھے ان میں سے غریب بچیاں ہوتی تھی کوئی بچارہ غریب کسی گاؤں کا دہاد کا شہر کا ایک انتہائی لو پروفائل فیملی ہے اس کے ساتھ کسی مضبوط رساگیر فیملی نے بدماش فیملی نے منشیات فروش فیملی نے ان کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ بچوں کے ساتھ کوئی کیا لیکن یہ والا کیس جو حراس کا ہے حراسمنٹ کا یہ بڑا ڈیفرنٹ ہے اس میں ایک سابق وزیر ایک موجودہ ممبر قومی اسمبلی کو اتنی ڈھڑھائی کے ساتھ جا کے جو ہے وہ حراس کر رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں تلال چوئی صاحب آپ نے نون لیگ کا نام ڈبویا لیکن آپ نے اپنی اس لیڈرشپ کا نام روشن کیا کہ جنہوں نے جس مقصد کے لیے آپ کو پسلے چار سال سے لانچ کیا ہوا تھا وہ مقصد آپ نے اٹھا اپنے ہی طرف استعمال کر لیا جو انتہائی شرمناک بھی ہے اور انتہائی جسے کہتے ہیں کہ ناپسندیدہ بھی کہہ لیں اور انتہائی قابل مضمت بھی ہے اب اس وقت دو چیزیں ہیں پنجاب حکومت میں انویسٹیگیشن کمیٹی بنا دی ہے عبدالخالق اے ایس پی پیپلس کالونی فیصل آباد کی قیادت میں اب وہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے انہوں نے کیا کیا کہ ویڈیو ساری شام تک آ گئی جو ویڈیو آئی ہے گھر کے اندر کی جس میں یہ کہہ رہے ہیں صاحب حدر کے میرا فون انہوں نے لے کے میری ویڈیو بنائی ہے فون ملے گا تو لگ پتا جائے گا آوان تو جاوان یہ سارا کچھ لگے ہوئے تھے وہ جو بندہ ساتھ کھڑا تھا وہ احسان ٹوانا ہے جو اس خاتون کا بھائی ہے اور یہ اس اندر ایم این اے صاحبہ کے گھر کے اندر وہ گراج ہے جہاں پہ یہ ساری چیز ہو رہی ہے اب شام کو نون لی کی قیادت اور خصوصاً بیگم سردر آوان صاحبہ نے اپنے اس خاص پپٹ کو بچانے کے لیے اور اپنی اس رسوائی اور جگہ سائی کہ جو ان کی کھاتے میں آ رہی تھی اس کو فائر فائٹنگ کرنے کے لیے ایک نیا سٹینس دیا جو ان کی عادت آیا وی ٹن لینے کی ڈبلیو ٹن لینے کی آپ اسی ایشو کے اوپر کل صبح سے لے کے رات تک ان کے آپ سٹینس دیکھیں گے نون لی کے تو آپ حرار رہ جائیں گے دنگ رہ جائیں گے آپ کو رونا بھی آئے گا آپ کو ہسنا بھی آئے گا کہ جس طرح ڈبلیو ٹن یا نہ مسلسل یہ لیتے رہے اب اس میں انہوں نے شہام کو بیگم صفدر روان صاحبہ کی انٹروین کرنے پہ کہا جی دونوں طرف سے جناب ہوانا تو کوئی لینا دینا نہیں اب چیزیں ساری کلیر ہیں اب اس میں دو چیزیں ہیں جو آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک تو پولیس کی ون فائف کے اوپر دونوں طرف سے کال آئی ہے دونوں فریقین کی طرف سے قانون یہ کہتا ہے کہ پولیس کی ون فائف پہ اگر فیک کال آئے فیک کال تو آپ کا دفعہ انتیس ڈی کے تحت ایف آئی آر ہوتی ہے دفعہ انتیس ڈی کے تحت پچیس چھبیس تائیس اٹھائیس اور انتیس ڈی یہ ساری دفعات جو ہے وہ فیک ون فائف کے اوپر فیک جو آپ کی فون آئے یہ ان کو مختلف جتلابہ کیٹیگریز پہ آگے کہ کس قسم کی انہوں نے انفارمیشن دی مجھے قتل کرنے کے لیے کوئی آ رہا ہے فوراں پہنچے مجھے حراس کرنے کے لیے کوئی آ رہا ہے کوئی میری عزت لوٹنے کے لیے آ رہا ہے کوئی میرا بچہ بغا کرنے کے لیے آ رہا ہے کوئی مطلب پچیس چھبیس تائیس تائیس اٹھائیس انتیس ڈی یہ جتنی دفعات ہے یہ پولیس کی جو ون فائف ہے اس کے اوپر کوئی جھوٹی اور فیک خبر دے گا تو اس کے خلاف ایف آئی آر کٹے گی اب اگر یہ اس سے بھاگیں گے کال دونوں طرف سے آئی ہوئی ہے دونوں فریقین کی طرف سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ان کے خلاف یہ انویسٹیگیشن کمیٹی ابھی لگی ہوئی ہے اب یہ بھاگ رہے ہیں دونوں طرف سے پاکستان کی عزت لٹانے کے بعد پاکستان کی سیاسی ورکر اور سیاسی لیڈرشپ کی عزت داؤ پہ لگانے کے بعد نون لیگ کی سیاست کا جنادہ نکالنے کے بعد اب یہ تلاج چوئی صاحب اور ان کے اوپر سپیشلی بیگم صفدر آوان صاحبہ یہ مل کے اس کو ننن وائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طریقے سے ننن وائٹ نہیں ہوگا اور آج وہ یہاں تک پہنچا ہے کہ اپنی ہی پارٹی کی اپنی ہی خاتون ایم میں نے جو انتہائی رسپیکٹیبل اور بینگ اپ پارلیمنٹیرین میں بتا دوں کہ ہر پارلیمنٹیرین کی ایک آئین کے اندر پراپر ڈیفائن ہے ان کی عزت وقار پروٹوکول ان کی ہر چیز تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے پارلیمنٹیرین ہے اس وقت تقریباً بارہ تیرہ سو یہ ان تمام کی عزت کے اوپر حملہ کیا ہے اس طلال چودری نے اور یہ بنیادی طور پہ اپنی لیڈرشپ خصوصاً بیگم صفدر آوان صاحبہ جو اس کو چار سال سے پال رہی تھی دوسروں کے اوپر جناب وہ عزت نے اچھالنے کے لیے اس نے یہ ساروں کے اوپر حملہ کیا ہے اور اس کو اتنا ایزی لی جو ہے وہ سپیر نہیں کیا جائے گا اس کی انویسٹیگیشن ہوگی ابھی دونوں فریقین بھاگ رہے ہیں اے ایس پی صاحب کی قیادت میں ایم این اے صاحبہ کے گھر بھی گئے پولیس والے وہ بھی تھوڑا سا آپ جو ہے وہ بیگم صفدر آوان صاحبہ کے پریشر کے اوپر اور نول لی کی قیادت کے پریشر کے اوپر جناب وہ آوائٹ کر رہے ہیں اور تلال چوئی صاحب کی بڑھ کے سنے ہیں وہ جو ویڈیوز آئی ہوئی ہیں اور اب صاحب حادر کہتے ہیں کہ جناب کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے اس وقت آپ کہتے تھے میرا موبائل ڈھونڈو ان کی تینوں خواتین کے اور ان کے یہ اور ان کے وہ اور ان کے فلاں اور یہ ساری بڑھ کے وہ بھی آپ کے سامنے جناب ساری موجود ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس کیس کو پراپر طریقے سے انیویسٹیگیٹ کر کے اگر یہ دونوں فریقین اس کے اوپر ملک کے قانون کے ساتھ اور قانون نافذ کرنے والے آداروں کے ساتھ کوپریٹ نہیں کریں گے تو پھر جو میں نے دفعات آپ کو بتائی ہے اس کے مطابق جب وہ کارروائی ہوگی لیکن ایک چیز پھر میں کہہ دوں گا اس اشو کے حوالے سے آخری بات کرتے ہوئے وہ بارے میں نہیں ہے جنہا یہ کم از کم جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہر پولٹیکل ورکر کو جو ہے یہ میسیج چلا گیا دوسری چیز اور آخری بات میاں جلیل احمد شرکپوری صاحب ایم پی اے ہیں ان کی طرح کے تقریباً پچاس کے راؤنڈ آباؤٹ ایم پی اے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب کی بیگم صفدر عوان صاحبہ کی انٹی پاکستان انٹی ریاستی ادارے اور انٹی عدالتی ادارے جو ان کا سٹیس ہے جو ان کا موقف ہے اور پھر جو پرو انڈین را پرو مودی پرو عجید دیول پرو میجر گورف آریا اور پرو آر ایس ایس اور پرو بی جے پی جو ان کا سٹیس ہے اس سے متنفر ہوا ہوئے ہیں اور اتنی ہی تعداد ان کی سینٹ اور قومی سبلی کے اندر بھی ہے اب جب انہوں نے التاظ حسین پارٹو نے تقریر کی اس کے بعد اگلے دن ٹویٹ کرتے رہے اور ابھی تک وہ مرض بڑھتا گیا جنجو دوا کی کہ مزدا کی اس ایشو کے اوپر جو جو بول رہے ہیں نون لیگ کی اپنی لیڈرشپ اور اپنے ایم پی ایس ایم این ایس ان کے اندر غم اور غصے کی لہر جو ہے وہ آنا شروع ہوگی ہے جس کا پہلا کترے کے طور پر میا جلیل احمد شرکپوری صاحب نے کل بیان دے کے اعلان برات کیا کہ میرے کئی ایسے دوست ہیں ایم پی اے کولیگز نون لیگ کے جو نواز شریف صاحب کی اس پالیسی کے ساتھ نہیں ہے جو فوج کے خلاف سکورٹی ایجنسز کے خلاف ملکی اداروں کے خلاف عدالتی اداروں کے خلاف انہوں نے مسلسل پچھلے کئی سالوں سے رکھی ہوئی ہے اب اس کی پہداش میں انہوں نے شکاز نوٹس دے دیا نون لیگ نے میں آئینی اور قانونی نکتہ ایک سامنے رکھ دوں گا کہ آئین اور قانون کے اندر نون لیگ کی جو الیکشن کمیشن میں ریجسٹر پارٹی کا جو صدر ہے وہ شباز شریف صاحب ہے اسی طریقے سے صبائی صدر کوئی اور صاحب ہے نواز شریف صاحب کا الیکشن کمیشن کے کاغذوں میں ایز ای ریجسٹر پارٹی نون لیگ کوئی نام کوئی تذکرہ نہیں ہے کیونکہ وہ ایک مجرم ہے وہ پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں سے تاہیات اور واہیات نہ اہل ہوئے ہوئے ہیں ان کے موقف سے کوئی ڈنائے کرتا ہے کوئی نون لیگ کا سینیٹر کوئی نون لیگ کا ام این اے کوئی نون لیگ کا ایم پی اے ون پرسنٹ بھی کوئی ڈیفیکشن کلاس کوئی پارٹی پالیسی کی مخالفت کوئی پارٹی پالیسی کی وائلیشن کوئی پارٹی پالیسی سے کنٹرڈکشن کوئی پارٹی پالیسی سے ڈس ایگریمنٹ کوئی پارٹی پالیسی سے ڈس لائکمنٹ کا کوئی نکتہ کوئی اعتراض کوئی الزام ان کے اوپر نہیں آسکتا آئینی اور قانونی طور پر کیونکہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے الیکشن کمیشن کے اندر جو نون لیگ ریجسٹرڈ ہے تو میں میا جلیل احمد شکپوری صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ پاکستان کی محبت میں انہوں نے نعرہ لگایا کہ جگ جگ دیوے پاکستان راج دولارہ پاکستان آنکہ تارہ پاکستان ہم سب کو پیارا پاکستان اول و آخر پاکستان اور سب سے پہلے پاکستان انہوں نے یہ نعرہ لگا کر اگر اس مفرور اور اشتہاری تاہیات اور راہیات اہل نواز شریف صاحب کی پالیسیوں سے ڈیفر کیا ہے تو انہوں نے اپنی پارٹی کے صدر کی کسی پالیسی کا تذکرہ نہیں کیا انہوں نے شباز شریف صاحب کی پالیسی کا تذکرہ نہیں کیا تو اس وائے سے میں باقی بھی تمام ان ایم پی ایز ایم این ایز اور سینٹر سے گزارش کروں گا کہ جو محبت وطن پاکستانی ہے اور سارے محبت وطن ہیں نون لیگ کا ووٹر محبت وطن ہے نون لیگ کے ایم پی ایز ایم این ایز محبت وطن ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ فرنک فٹ پہ آئے اور فرنگ فٹ پہ آکے اس پالیسی کے اوپر جو الطاف حسین ٹو بنے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب اگر آپ کو پاکستان سے محبت ہے اگر آپ کو اپنی دھرتی ماں سے محبت ہے اگر آپ کو اس پاکستان سے کہ جس کے لیے آپ کے اور میرے عباو ایداد نے قربانیاں دے کر آگ اور خون کے دریاء عبور کر کے اپنی ماں پہلوں اور بیٹیوں کی عزتوں اور عصبتوں کے جنازے نکلوا کر اس ملک کو حاصل کیا تھا اگر اس ملک کے خلاف اپنی کرپشن اپنی پتیانتی اپنی ٹکے ماری اپنی پیدا گیری اپنی نوصر بازی اپنی منی لارڈرنگ اپنے جالی کاؤکس اور اپنی ٹی ٹیز اور اپنے پیٹ پوجہ کے لیے اگر کوئی نواز شریف آپ کو استعمال کر رہا ہے کوئی بیگم صفدر عوان آپ کو استعمال کر رہی ہے تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ شباز شریف صاحب کے اور پارٹی کی جو موجودہ ریجسٹرٹ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے ہمیں یہ پالیسی نہیں چاہیے یہ آپ کی اول و آخر رسپانسیبیلٹی ہے اور اس میں آپ کی عزت بھی ہے اور آپ کی پارٹی کی بھی عزت ہوگی تو میں میاں جلیل شرکپوری صاحب سے اور ان کو دوا بنا کے باقی پاکستان کی بائیسٹرٹ آوان کو اس میڈیا کے ذریعے سے یہ میسیج دوں گا کہ میاں جلیل احمد شرکپوری صاحب نے کسی قسم کی کوئی پارٹی پالٹکس کی پارٹی روزہ ریگلیشنز کی وائلیشن نہیں کی ان کے اوپر کسی قسم کی ڈفیکشن کلاس نہیں آتی اور انشاءاللہ آخری بات کروں گا آخری بات میں ذرا مولانا فضل رحمان صاحب کو ایڈ کر لوں گا مولانا فضل رحمان صاحب کے حوالے سے پچھلے تین دنوں کے اندر حیرتناک علمناک دردناک قسم کے انکشافات نیب کر رہی ہے صاحب بہادر کھربو روپے کی مالیت کی پارٹی کے مالک ہے کھربو عربو نہیں کھربو پتہ نہیں کون سا ان کے پاس علا دین کا جن ہے یہ علا دین کا چراہ ہے پتہ نہیں کون سا ان کے پاس گدر سنگی ہے پتہ نہیں کون سا انہوں نے بل گیٹس کے ساتھ رشتداری کی ہوئی ہے یا کوئی ان کی شوگر ملے ہیں یا کوئی ان کی کارٹن ملے ہیں یا کوئی ان کی سیمنٹ ملے ہیں یا کوئی پاکستان کی نہیں دنیا کی جتنی انٹرنیشنل آپ کی سوفٹر انڈسٹری ہے شاید وہ اس کے آنر ہے مولانا فضل عیمان صاحب ورنہ جتنی ان کی پروپیٹیز نکل رہی ہیں پوری پاکستانی عوام بچوں سے لے کے جوان جوانوں سے لے کے بوڑے عورتیں مرد ساروں نے اپنی انگلیاں داتوں میں دبائی ہوئی ہیں اور حیران ہے پچھلے دو دن سے جب ٹی وی چینلز پر چلتی ہیں اتنے عرب کی زمین ادھر اتنی عرب کی دکانیں ادھر اتنے عرب کے پلازے ادھر اتنے عرب کی جنات فلا ادھر اور ماشاءاللہ پاکستان کے ہر صوبے کے ہر شہر میں ووڈ بینک صرف پاکستان کے تین ڈسٹرکس میں ہے پراپٹی پاکستان کے ہائی ڈسٹرکس میں ہے واہ سبحان اللہ جمہوریت کا حسن دیکھیں جس جمہوریت کے یہ دلدادہ ہے جس جمہوریت کی یہ بیٹھ کے ہمیں صبح پہرشان درس دیتے ہیں جس جمہوریت کے حوالے سے یہ اپنا علامیہ نکال کے کہتے ہیں کہ جمہوریت میں جی ایچ کیو نہیں جمہوریت میں پارلیمنٹ ہوتی ہے جمہوریت میں فلا نہیں جمہوریت میں فلا ہوتا ہے تو جنابے والا یہ جمہوریت کا یہ جمہوریت کا حسن ہے جس کو یہ لائک کرتے ہیں ووڈ بینک ٹوٹل بلوچستان اور کے پی کے تین ازلا میں اور ہر ظلے میں پاکستان کے اربو روپے کی پراپٹی اس جمہوریت کو یہ پسند کرتے ہیں اور آخری چیز میں آپ کو ایک بتا دوں آپ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں جب نایب والا نے بلایا ہے مولوی فضل ایمان صاحب کو میں اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے انہیں یہ میسیج دوں گا جو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اور اتصابی اداروں کو کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمیں کوئی بلائے گا تو ہم اتنے ہزار جانسار لے کر آئیں گے میں انہیں آصف علی زرداری صاحب کی مثال دوں گا پاکستان کے میڈیا کے بھی سارے دوست بیٹھے ہیں اور پوری پاکستانی قوم سن رہی ہے ایکزیکٹ آج سے چار سال ساڑھے تین سال پہلے زرداری صاحب نے پاکستان کے ایک لیڈنگ ٹیوی چینل کے ایک انکر کو انٹیویو دیتے ہوئے جب اس نے پوچھا کہ آپ کو احتساب کے شکنجے میں لائے جائے گا تو کیا فرونیت کیا نمرودیت اور کیا یزیدیت کیا نقوت اور کیا غرور اور کیا تقبر تھا ان کے اس لبو لہجے میں انہوں نے کہا کس کی حمت ہے کہ جو میرے پہ ہاتھ ڈالے اسی آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا آج شام کو جب یہ ساری کوری چلائیں گے ٹیوی چینل زیرا وہ ساتھ اس لیڈنگ ٹیوی چینل کے چینل کے زیرا اس انکر کا کلپ دکھائیے گا جب اس نے پوچھا اس نے کہا کس کی حمت ہے جو میرے پہ ہاتھ ڈالے آج سٹریچر کے اندر اور ویلچئر کے اندر اور لاتھی پکڑ کے پاکستان کی عوام کے لیے نشانے عبرت بنے ہوئے ہیں عزت اور زلت کے فیصلے زمینوں پہ نہیں آسمانوں پہ ہوتے ہیں ایک چوری اوپر سے سینہ زوری یہ عجیب تماشا ہے تو جناب اللہ پاک کی ذات بڑی ہے زبردستی کا تعلق اور رشتہ جائز ہو یا نا جائز ہو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور پھر ڈھڑھائی اور زبردستی کے ساتھ کرپشن گناہ اور جرم وہ بھی اللہ پاک کو پسند نہیں ہے تو مولانا فضل الرحمن صاحب اس غلط فہمی اور خوش فہمی سے نکل آئے کہ قانون کے ہاتھ آپ تک نہیں پہنچ سکتے یہی فیرون کہا کرتا تھا آنا ربکم العالی میں دنیا کا سب سے عالی رب ہوں یہی نمرود کہا کرتا تھا جس کے خزانوں کی چابیاں جس طرح آپ کے خزانے بڑے بھاری ہیں اور آپ کے خزانوں کی چابیاں بھی کئی اوٹھوں پہ لادنے پہ جناب پوری ہوگی اس نمرود کی خزانوں کی چابیاں جانا وہ کئی سو ہزار اوٹھوں کے اوپر لادو تو وہ پوری نہیں ہوتی تھی لیکن اس کا انجام بھی جو ہے وہ دنیا نے دیکھا تو مولانا فضل الرمان صاحب اب آپ کو پورا ہس ہس کے نیب کی اور اتصابی اداروں کی کروائی کے اندر شامل تفتیش ہونا پڑے گا اور جو کچھ آپ نے پچھلے چالیس سالوں میں بما اہل و ایال کمائی ہے اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو دینا پڑے گا بہت شکریہ حزیر اطلاع پنجاب فیاضل الرمان صحان راول پینڈی میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے ان کا یہ کہنا کہ نون لیگ نے ہمیشہ اپنی کرپشن بچانے کی کوشش کی ہے اسی طرح سے انہوں نے ذکر کیا کہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے نیب کی انکشافات میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں تقریبا پاکستان کے ہر شہر میں ان کی جائدات موجود ہے موسیقی